بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب اور کیسی رہی آپ سب لوگوں کی عید تو ہماری تو خیر بس ففٹی ففٹی تھی صبح کے ٹائم اچھی نہیں تھی شام کو پھر تھوڑا باہر نکلے تو تھوڑی سی اچھی ہوئی تھی تو ابھی میں یہ ہے چاندرات کا ولوگ تھا تو لاسٹ روزے کا جو ہے وہ تیاری ہوئی تھی افتار کی تو بہت ہی سمپل ہو گیا تھا لاسٹ جو روزہ ہے کیونکہ ہزبین گہر تھے کچھ بھی اتنا کوئی نا می سپ کے ساتھ ہی سپ کے ساتھ ہی کرتے تھے کہ یہ صحیح لگتا ہے بات میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اسی ڈیٹی وغیرہ کی تو وہ سپ زیادہ اچھا ان کو لگتا تھا تو سپ بنا رہے ساتھ پانے لیا تھے ہزبین تو ساتھ پھر نشامی کباب والے برگر بنا لیا تھے اور ایکلپس ہیتے زیادہ شوٹنے ہوئے تو ابھی میں یہ بنا رہے کھانا وغیرہ کھا کے افتار کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا تھا سبا کے اس کی تیاری کر رہی تھی لنچ کی تو ہزبین کہا رہا تھے کہ میں نے کوئی چکن کی چیز نہیں کھانی تو ان کے لیے پھر یہ چامپ لے کیا تھے تو اس کو بھنا ہوا میں نے سالن بنا لیا تھا چامپ کا تو اس کے بعد پھر ابھی گوشت گل رہا تھا تو ساتھ ہی میری شوکو مہندی بھی لگ رہا تھے میں نے کہا یہ سونا جائے کیونکہ گیارہ بج رہے تھے تو ساتھ بس یہ بھی گل چکا تھا تو اس کو بس میں نے ایسے بھنا ہوا ہی رکھا تھا صبح تھوڑا کے لیے تو میٹھا ہے جتنا بھی میں بناتی ہوں وہ میں بٹر میں بناتی ہوں کیونکہ یہاں کا جو گھی ہے نا وہ ڈیبے میں ملتا ہے دیسی گھی وہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں بٹر میں ہی زردہ بھی اور جو ہے وہ سوئیاں سارا کچھ میں بٹر میں ہی بناتی ہوں تو کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بٹر سے بھی تو ابھی بس سوئیاں بناوں گی اور اس کے بعد پھر میں ہی ختم پڑ گئی کیونکہ ہزبین جو وہ ان کو آتے آتے جو ہے وہ پونے آٹھ ہو گئے تھے بلکہ آٹ ہی تقریباً بچ گئے تھے تو وہ پھر سیدھے بس فٹا وٹس انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا بس دو چمچ نکلنے لگے تو میں نے کوئی تھوڑا سو میٹھا تو کھا جائے تو دو چمچ انہوں نے سوئیوں کے لگایا تھے تو وہ چلے گئے تھے جاپ پہ تو میں نے پھر ختم کیلئی پہلے ہی نکال کے رکھتی تھی تو باقی پھر حزبین نہیں کھائی تھی تو ختم اگرہ پڑ کے پھر اس کے بعد پھر میں نے ناشتہ کیا تھا کیونکہ بچے سو رہے تھے تو میں ناشتہ کر کہ تو اس کے بعد پھر میں نے رسمالائی بنائی اور رسمالائی بنانے کے بعد پھر میں سو گئی تھی کیونکہ بچے ابھی اُٹھے نہیں تھی تو میں نے کہا زیادہ شور جو ہے وہ نہیں کروں گی کیونکہ برطنوں کے بعد سہ نکال بچے اُٹھ جاتے ہیں نین نہیں پوری ہوتی پھر ویسی ان کا موم خراب رہتا ہے تو یہ سوئیاں جو ہے وہ بچے ہوئی تھی ختم پڑھ کے تو پھر میں نے تھوڑی سی کھائیں اور اس کے بعد پھر میں نے پراتھا پنایا اپنے لیے ناشتہ کیا اس کے بعد پھر اب بنا رہیوں میں رسم ملائی تو میں نے دوسری مانگوائی تھی وائٹ ہوتی ہے جو سٹینڈر لیکن یہ لے آئے تھے پستے والی کے بھی بہت مزی کی بنی تھی مجھے لگا اچھی نہیں بنے گی لیکن بہت اچھی بنی تھی تو یہاں پر اسمالائی بھی ہو گئی ہے تیار اور جو ہے وہ اس کے بعد پھر میں سو گئی تھی تو پھر بچے اٹھے تو بعد میں پھر محل سے گیارہ بچے کٹی پھر میں نے بریانی وغیرہ بنائی کیونکہ مجھے جو ہے وہ گوشت نہیں اچھا لگتا تو میں نے کہا میں تو اپنے لیے بریانی بن رہوں گے پھر مجھے سارا دن دل چاہتا رہا تھا کہ چاوالوں چاوالوں میں اس لئے میں نے کہا سبا سبا ہی بنا لوں پھر جو بلدنگ وغیرہ میں بھی دینی ہوتی ہے تو وہ بنا کے پھر میں نے بس جب حزبن ہے تو وہ پھر دیکھا ہے تھے بلدنگ میں جتنے بھی دو تین گھر تھے ان میں تو عید جو ہے وہ حزبن کو چھٹی ہو تو اچھی گزار جاتی ہے لیکن جب اگر ان کو چھٹی نہ ہو جوب سے تو پھر بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی صبح کے ٹائم کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ جب وہ گھر ہوتے پھر تو میں پروپر ناشتہ حلوہ پوری اور ہر چیز مثلا بچے سے ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں بچے بھی جلدی اٹھ جاتے ہیں پھر حزبن بھی نہیں تو میں نے کہا بچوں کو بھی کیا کروں اٹھا کے پھر وہ تنگ کریں گے تو عریشہ کو تو ویسی بہت اس دفعہ شوک تھا عید منانے کا کیونکہ اب اس کو پتا تھا عید کا پچھلے سال اور اس سے پیشے اس کو کچھ نہیں پتا تھا عید وغیرہ کا رمضان کا تو اس دفعہ اس کو بہت روزے بھی بہت شوک سے افتار کا ٹائم بیٹھتی تھی اور عید کا بھی اس کو بہت شوک تھا تو میں نے کہا جب پاپا ان کے آنے والے ہوں گے نا بارہ بجے تو اس سے پہلے تھوڑی دیر ان کو اٹھاؤں گی تو پھر وہ انہوں نے اپنی اچھی سینین پوری کر کے تو پھر بچے اٹھے تھے آرام سے تو میں نے بھی اپنے رسم لے وغیرہ بنا لی تھی اور ریانی جو ہے وہ پھر اٹھ کے بنائی تھی جب بچے اٹھ کے تھے ان کو ناشتہ وغیرہ دیا تو پھر جات میں نے بنا لی تھی کیونکہ سالن میں نے رات کو بنا لیا تھا تو اب یہ ہے جی بارہ بچے کا ٹائم ہے تو ہزبن کے لیے میں روٹی بنائی اور ساتھ ہی میں نے سالن بھی گرم کر لیا اور چاولوں وغیرہ کسی کے بھی کلپس کچھ بھی شوٹ نہیں ہوا کیونکہ بہت ہی وہ کچن میں اتنا زدہ گند پڑا ہوا تھا کچھ بھی دل نہیں بچوں کو تیار کیا ہزبن چلے گئے تو پھر اب یہ ڈریکٹ شام کا آگیا بچوں کا موڈ بہت ہے اور ہم نے جانے 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 بلڈنگ میں کہیں لے گی تھی پھر جو ہے وہ رات کو شام کے ٹائم بھزبن آگے تھا چھ بچے گری پھر ہم لوگ باہر نکلے تھے اور عریشہ کے سکول کے فرینڈ ہے اور ان کے گھر ہم لوگ گئے اور ہزبن کے بھی فرینڈ ہے اور یہ عریشہ کو اید ملنے کی خوشی میں عریشہ جو ہے وہ ایکسائیٹڈ ہو مجھے اتنی ہسی آتی ہے جب میں کلپ دیکھتا ہی ہے تو عریشہ کو اتنی خوشی ہو رہی مجھے ایدی ملی ہے ہم اپنے ریلیٹیوز کے گھر گئے تھے تو وہاں سے واپس پہ اب ہم جائیں گے عریشہ کے اور ہزبن کے بھی فرینڈ ہے اور عریشہ کے بھی فرینڈ ہے ان کا بیٹا تو ان کے گھر ہم لوگ گئے باتے تو بچے پارک دیکھ کے تو بچے کہتے ہیں نہیں ہم نے پارک میں جانا پھر ان کو زبرتی ہم ادھر لے گئے پھر کیونکہ رات ہو رہی تھی اور مچھر وغیرہ بھی ہوتے ہیں پارک میں اور تھوڑے سی ٹھنڈ بھی ہو رہی تھی بچوں میں نے اس ویٹر وغیرہ بھی بھی نہیں پنایا تھے تو میں نے کہا تھوڑے وہ سبتنا ٹھنڈا نہیں تھا لیکن واپسی پہ تھوڑا سا ہو گیا تھا تو پھر ہم واپسی پہ جلدی سے پھر جو ہے وہ گھر چلے گئے اور صبح کے ٹائم میں نے دوسرا ڈریس پہنا تھا اور پھر میں نے کہا چلو یہاں پہ دوسرا تیسرا چوتھا دن تو ہوتا نہیں ہے تو میں ہاں جی دوسرا بھی چینج کروں تو یہ میں نے پاکستان میں شادی نیو تھا وہ میں نے لیبرٹی سے لیا تھا تو ابھی بس ہم جا رہے ہیں گھر واپس تو امیر ہے مجھے آپ کو یہ چھوٹا موٹا سا موٹا سا چھوٹا سا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریے گا چلو کو سبسکرائب کریے گا اپنے لگے کو بہت سا خیال دیکھ کر اللہ حافظ